بسم اللہ الرحمن الرحیم والشنس والضحان سوائے حضرت بحلول دانا کس کو آتا ہے زمین پر خلد کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے خود اپنی نات سنکر کہ اٹھے یہ سرورِ عالم میرے حسان جیسا گنگنانا کس کو آتا ہے خود اپنی نات سنکر کہ اٹھے یہ سرورِ عالم میرے حسان جیسا گنگنانا کس کو آتا ہے میرے خواجہ کرامت آپ کی بیمثل کیوں نہ ہو کی ایک کاسے میں ساغر کو بلانا کس کو آتا ہے میرے خواجہ کرامت آپ کی بیمثل کیوں نہ ہو کی ایک کاسے میں ساغر کو بلانا کس کو آتا ہے میں بھیک ماغ رہا ہوں اسی گھرانے سے مراد سب کو ملی جس کے آستانے سے حسین والے ہیں مٹنے نہیں کبھی ہرگز زمانہ پوچھ لے چاہے کسی زمانے سے زمانہ پوچھ لے چاہے کسی زمانے سے بھائی قاری ریاض الدین صاحب کی پاکیزہ ناعت کے ذریعے سے ہم نے اور آپ نے اپنی مشام جان کو معاف کر کیا ہے الحمدللہ رب العالمین دعا کرے پروردگار عالم سرکار کے نالائر مبارک کے صدقے میں ناعت کے صدقے میں ہماری آپ کی حاضری مدیر شریف ہو جائے آپ بلکل مشکل نہ سمجھے کی پیسہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں کوئی سبیل نہیں کوئی چانس نہیں آپ بلکل ایسا نہ سوچیں میں جاؤں تیبہ نگر مجھ میں یہ کمال نہیں حضور کر دے کرم تو کوئی محال نہیں آئیے میں اپنی گفتگو کو منقطع کرتا ہوں گفتگو کی شاک کو تفنی کرتا ہوں اور میں اس شخصیت سے آپ کو جوڑ رہا ہوں اس شخصیت کے خطاب کو آئیے سنتے ہیں جنہیں پروفیسر بھی سنتے ہیں ڈاکٹر بھی سنتے ہیں انجینئر بھی سنتے ہیں لیکچرار بھی سنتے ہیں والما بھی سنتے ہیں خطبہ بھی سنتے ہیں شورا بھی سنتے ہیں نوزما بھی سنتے ہیں سرکار کے دیوانے دل سے سنتے ہیں ایسے خطیب کو خطیب ہندوستان دائیے کبیر آفتاب خطابت حضرت علامہ شاکر علی صاحب علیہ نوری امیر سنی دعوت اسلامی کہتے ہیں الحمدللہ ایسی پاکیزہ گفتگو ہوتی ہے کہ سننے کے بعد دل میں رہنے والی بدعقیدگی بدخیالات کی دیوار مسمار ہو جاتی ہے اور نبی کی محبت کے خوبصورت امبت تعمیر ہو جاتا ہے الحمدللہ ایسی پر اثر گفتگو آپ کی ہوتی ہے اب آئیے خوبصورت ماحول فراہم کیجئے اور حضرت کا آغاز نعرے تکبیر و رسالت سے کیجئے میری طرف سے ایک اسکیم ہے جو بیمار ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے جو سہتیاب ہو تو ہاتھ اٹھائے تاکہ پتا چل جائے جو بیمار اس کے لئے دعا ہو جائے ہاتھ اٹھائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدائے کر بنا مستقی آنا حضرت مستقی آنا حضرت نوجوان سنی کمیٹی نوجوان سنی کمیٹی حضور دائیے کبیر عطائے مفتی آزم حند حضرت اللہ مہو شاکر علی صاحب نوری نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نبی کے دشمن کو یہ بے نقاب کرتے ہیں جو اگلا پچھلا ہے وہ سب حساب کرتے ہیں تمام خطبہ بھی حیرت سے تکنے لگتے ہیں جب اللہمہ شاکر علی نوری خطاب کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین جبین الطاہرین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْحَسِينَ قابلِ صد تقریم حضرت علامہ مفتی عبدالسطار بن سباہی صاحب قبلہ متزلہ العالی وَدِگر عُلَمَائِ ذَبِ الْأَحْتِرَامِ وَحَاظِرِينَ وَسَامِعِينَ وَنَازِرِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نور اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم اس وقت ہم اور آپ گھاٹ کوپر کی سرزمین پر تاجدارِ کربلا امامِ آلی مقام علاجتِ ہی والے اسوالات والسلام کی بارگاہِ بیکس پناہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں آپ نے ماہِ مہرم کی چاندراز سے لے کر شبِ آشور تر اور پھر اس کے بعد بھی امامِ آلی مقام علاجتِ ہی والے اسوالات والسلام کے زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق گفتگو سمات فرمائی ہوگی اور خاص طور پر واقعاتِ کربلا آپ نے اچھی طریقے سے سن کر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کیا ہوگا لیکن میں آج آپ کے دل و دماغ کو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی اس گوشے کی طرف مبزل کرانا چاہتا ہوں جس کی طرف شاید آپ کی توجہ نہ ہوگا ایک سوال ذہن کے اندر اُبرتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی کے لیے امامِ حسین اور ان کے گھر والے تیار کیسے ہیں ایک سوال اُبرتا ہے آج کے دور کی پوزیشن یہ ہے کہ آدمی وقت بھی قربان نہیں کر پاتا چند ٹکے بھی قربان نہیں کر پاتا نیند بھی قربان نہیں کر پاتا بلکہ حد تو یہ ہے کہ اپنے گھر کا بستر بھی قربان نہیں کر پاتا اس لیے کہ جو قوم بستر سے اُٹھ کر مزید میں جانے کی تمنہ نہ رکھتی ہو وہ قوم قبر سے اُٹھ کر جنت میں جانے کی تمنہ نہ رکھتی ہے آج قوم کی سیچویشن یہ ہے کہ بستر سے اُٹھ کر مزید میں جانے کی ہمت نہیں اور تمنہ کیا ہے کہ قبر سے اُٹھ کر سیدھے جنت میں جلے جائیں تو ہم نہ بستر چھوڑ پاتے ہیں نہ آرام چھوڑ پاتے ہیں نہ ہم سے گرمی برداشت ہوتی ہے نہ بھرائے کے دانے کے برابر درد میں تک برداشت ہوتا ہے نہ تکلیف لیکن یا اللہ یہ ماجرہ کیا ہے کہ پانی پر پہرہ پٹھا دیا گیا بچے بیمار ہیں خواتین ساتھ میں ہیں اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالی آنگوں کی میدانِ کربلا کی تاریخ اُٹھا کر کے دیکھی جائے تو خدا کی قسم ایک لفظ بھی شکوے کا امام کی زبان پر نظر نہیں آگا شکایت ہے ہمارا حال کو یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے پنج وقتہ نماز کی پابندی شروع کر دی تلاوش شروع کر دی داڑی چہرے پہ رکھ لی سنتوں کے پابند ہو گئے تھوڑی سی عبادت اور ریاضت کی عادت پڑ گئی اور کوئی مصیبت آئی تو کہتی یا اللہ ہم اتنے اچھی اور اتنے نیک کام کر رہے ہیں اور ہم کو اتنی مصیبت اور وہ جو شراب بیشتے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں یہ ہمارے ذہن میں بات پڑت نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا ہے اور قرآن مقدس سے تعلق کو کمزور یا ختم کے برابر کرنے کی وجہ سے ہم نے اس زمین کی زندگی ہی کو اپنی پرمنٹ زندگی تصور کر دیا اور ہم جتنی بھی راحتیں تلاش کرتے ہیں وہ اسی زمین کے اوپر رہنے کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اس زمین پر ساری راحتیں نصیب ہو جائیں ہمیں اس زمین پر جینے کے لیے ساری آسائش مل جائے ہمیں اس زمین پر جینے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کسی قسم کی کمی نہ رہے ہیں ہماری ساری تمنا ہماری ساری کوششیں ہماری ساری تگو دو اسی زمین کے اوپر کے لیے ہے اور حد تو یہ ہے کہ جو تمنا کبھی پوری ہونے والی نہیں وہ تمنا بھی ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس دنیا سے کبھی نہ جائیں یہ ایک تمنا ہے جو پوسیبل ہی نہیں ہر ایک کو جانا ہے اور دوسری تمنا یہ ہے کہ ہم کبھی بوڑے نہ ہوں تو یہ بھی تمنا کبھی پوری ہونے والی نہیں تو ایسی تمنایں بھی کرتے ہیں جو تمنایں کبھی پوری ہونے والی نہیں میں بہت سنجیدہ ماحول میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ قرآن کی نورانیت آپ کے دل و دماغ کو انشاءاللہ منور و مجنلہ کریں یہاں آنے دیتے ہیں پھر ادھر پیش نہیں ادھر بھی روک دیجئے ادھر آنے ہی مت دیجئے آپ ہاتھ یوں یوں کرتے ہیں سب نشتب ہوتا ہے ادھر سے بھی مت آنے دیجئے اور آرام سے سکون سے گفتگو سنیں ایک مطبع دروش شریف پڑھ لیں اللہم اسولی علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام و ابنہ کریم و بارک وسلم صلیم صلیم و سلاما علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے کربلا کا امتحان اتنا ایزی کیسے ہوا وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو قرآن کی ایک ایک آیت کے معنی مطالب گہرائی اور اس کے اسرار و رموز اسے واقع تھے انہوں نے قرآن کو بس یوں ہی نہیں پڑھ لیا تھا جیسا کہ آج پڑھا جاتا ہے اور نہ کہ انہوں نے قرآن مقدس کو صرف اس حالِ ثواب کی کتاب سمجھی تھی قرآن کو اللہ کی وہ کتاب انہوں نے مانی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر عمل کرنے کے لئے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا یہ قرآن عمل کی کتاب ہے اور جو قرآن پر عمل کرے گا قرآن مقدس نے عمل کرنے والوں کے لئے جو نتیجہ رکھا ہے وہ نتیجہ بھی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں امام حسین کی نظر سے یہ آیت گزری ہوگی جس کی میں نے تلاوت کی اب کمپلیٹ مسلمان جو پوری دنیا کے اندر جی رہے ہیں انہیں اپنے دل و دماغ کو اس آیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت جل جلالہو نے واضح لفظوں میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں لام بھی تاکیت کے لئے نون بھی تاکیت کے لئے پتا چلا اس دنیا میں ہمارا انتہام ہوگا جب رب نے فرما دیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تو خود قرآن کہتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاتِ بے شک اللہ وعدہ کلاف نہیں فرماتا وہ آزمائے گا وَمَنْ اَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا جس کی بات سب سے سچی ہے وہ اللہ زادہ اس کی بات سب سے سچی ہے تو قرآن نے کہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں پتا چلا کہ ایک مسلمان کو مینٹلی اپنے اعتبار سے تیار رہنا چاہیے کہ جس زمین پر ہیں اس زمین پر ہمارا امتحان اللہ عز و جل ضرور بھی ضرور لے گا ہم آزمائے جائے گے ہمارا امتحان ہوگا یہاں یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں جتنی بڑی ڈگری اتنا بڑا امتحان جتنا بڑا مرتبہ اتنا ہی سخت امتحان یہی وجہ ہے کہ سب سے سخت امتحان اللہ عز و جل کے برگزیدہ وہ بندے جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا ہے اللہ نے ان کا امتحان میں چھوٹا سا واقع عرض کروں تاکہ آپ امتحان کی تھوڑی سی حقیقت کو بھی سمجھنے لگیں حضرتِ ایوب والا نبی جنہ علیہ السلام کا امتحان ہوا اب اس امتحان میں کیا ہوا آپ کا مکان گر گیا آپ کے بچے شہید ہو گئے آپ کی طبیعت علیل ہو گئی اب ایک سیچویشن جس میں سب کچھ ختم ہو گیا اس موقع پر اگر حضرتِ ایوب علیہ السلام کے ساتھ انسانوں میں کوئی تھا سپورٹ کے طور پر ساتھ چلنے والے کے طور پر تو آپ کی اہلیہ جن کا نام احمد بھی تھا وہ آپ کے ساتھ تھی حضرتِ ایوب علیہ السلام شہر چھوڑ کر جنگل و بیابان کی طرف چلے گئے سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور تبیعت بھی زیادہ علیل رہنے لگی ایسی سیچویشن میں کچھ سال جب گزرے تو حضرتِ رحمت بھی نے حضرتِ ایوب علیہ السلام سے ارض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اگر بارگاہ سمدیت میں دعا کر دیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ مصیبت کو تال دے گا اور آپ کی صحیح اچھی ہو جائے گی اب دیکھئے ایسی سیچویشن میں نبی کا جواب کیا ہے تو حضرتِ ایوب علیہ السلام تو وہ تسلیم نے اپنی بیوی سے فرمایا ذرا تم مجھے یہ بتاؤ ہم کو جو یہ تکلیف آئی ہے وہ کتنے دن سے کہا حضرتِ یہی پانچ سات سال کہا اس سے پہلے کی زندگی کہا بہت آرام سے ہماری گزری کہا اے میری شریکِ حیات تیرا درد اپنی جگہ پر ہے لیکن اتنے سال میں نے آرام سے گزارے تو اب یہ چند سالوں کی تکلیف کی شکایت خدا کی بارگاہ میں کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے شرم آتی ہے بیوی نے بہت اسرار کیا ٹھیک ہے لیکن آپ کی تکلیف اس سے نہیں دیکھی جاتی آپ دعا کر دیں نبی ہے آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا تو اب یہ نہیں کہتے کہ مولا میں تیرا نبی ہوں لوگ میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے میں اس طریقے سے بیماری میں گرفتار ہو گیا میرا سب کچھ تباہ ہو گیا نبی بھی ہوں اور یہ ساری چیزیں خدا کی قسم قرآن نے جو ان کا لب و لہجہ بتا رہا ہے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے انہوں نے بس اتنا کہا بیوی کے اسرار پر رب ان نیم سنیم دور و انتا ارحم اللہ مولا مجھے تکلیف پہنچی اور تُو رحمان و رحیم ہے بس اتنا یہ یہ تکلیف دور کر دے اس پریشانی سے نجات عطا فرما اس مصیبت کو ٹال دے مولا میں کب تک برداشت کروں گا مجھ میں برداشت کی طاقت نہیں نہیں بلکہ نبی نے بتایا کہ مصیبت میں بھی خدا سے کس طرح سے مانگنا چاہیے تو انہوں نے کہا رب ان نیم سنیم دور و انتا ارحم الراحمین اتنا کہنا تھا کہ مولا کو اپنے بندے کی یہ ادا پسند آئی ارشاد فرمایا اُرْقُزْ بِرِجْلِقِ حَادَ مُقْتَسِلُمْ بَارِدُمْ وَشَرَابِ اپنی ٹھوکر مار اپنے پہر کی ٹھوکر مار اور جو پانی نکلے اسے پی بھی لے اور اسے غُسْل بھی کر لے حضرتِ ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری پانی کا چشمہ نکلا اور اس کے بعد اس پانی سے آپ نے غُسْل بھی کیا اور اس پانی کو آپ پیے بھی جوان ہو گئے اور ساری بیماری ختم ہو گئے اب قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا یہ کیسا بندہ ہے قرآن کہتا ہے اِنَّا وَجَدْنَا وَسَا بِرَا بے شک ہم نے ان کو بہت صبر کرنے والا پایا اور پھر قرآن نے کہتیا نِعْمَ الْعَبْدِ کیا ہی بہترین بندہ ہے اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ کلیر کر دوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگنی ہیں پانی کی ضرورت تھی انہیں پانی مل گیا حضرتِ عیم علیہ السلام میں پانی کے لیے ٹھوکر ماری پانی کا چشمہ جاری ہو گیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اَسَا مَارَا فَنْ فَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَتْ آئِنَا بارہ چشمے جاری ہو گیا تو کربلا میں حسین کو بھی تو پانی کی ضرورت تھی جب اسماعیل علیہ السلام کو پانی مل گیا موسیٰ علیہ السلام سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے ایوب علیہ السلام کو پانی مل گیا تو حسین کو کیوں نہیں تو جواب یہ ہے حسین نے ایڑیاں کہاں رگنی تھی ان کا معاملہ تو یہ تھا مولا آپ کو جتنا بھی سخت انتحان لینا چاہے لے لے حسین تو تیری رضا پر راضی ہے تیری خوشی پر خوش ہے حسین کی طرف سے کوئی شکارت نہیں ہے کوئی شکوا نہیں ہے تو مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے اور اسی لئے انبیاء کرام علیہ السلام کا امتحان بہت سخت ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ارشاد فرمایا دین کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں انبیاء میں سب سے زیادہ اگر آزمائی اس کے مرحلوں سے کوئی گزرا ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اب امتحان یہاں اگر امتحان کے پرچے لیک ہو جائیں تو سارے ڈپارٹمنٹ کی چھٹی ہو جاتی ہے اور امتحان دینے والا بندہ پہلے سے پلان کرتا ہے کہ پتہ نہیں سوچتا ہے پوری پوری کتاب پر ڈالتا ہے ایک سبجیکٹ کی اور گائیڈ پڑھ لیتا ہے اور ہر طریقے کی تیاری کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہنڈریڈ مارکس کا کون سے کون سے سوالات آ جائے اور کیا ہو اسے نہیں قبر ہوں لیکن اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ تُو نے جب امتحان کی بات کی تو امتحان کے پرچے بھی بتا دیئے اور سوالات بھی بتا دیئے کہ کن چیزوں کا امتحان ہوگا بہت توجہ ہے نا آپ لوگوں کی ادھر ادھر مت دیکھو آپ اگر دیکھنا ہے تو وہیں مو کر لو اور سننے کے لئے آئے تو ادھر توجہ رکھو ایک مطبع درشریف پڑھ لیں میرے کریم نے تو پرچہ بھی ڈکلیئر کر دیا تو امام حسین پہلے سے جانتے تھے کہ امتحان ہوگا اور کس چیز کا ہوگا وہ بھی امام حسین جانتے تھے اس لئے کہ قرآن نے پہلے ہی پرچے بتا دیئے لیکن میرے کریم کے امتحان کی شان بھی دیکھئے کیا شان ہے اس کی اسی نے بندوں کو پیدا کیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ بندے کی کیپیسٹی کتنی لے تو کہا بشائی من الخوف تھوڑے سے خوف سے امتحان دوں گا یعنی مکمل خوف نہیں تھوڑا سا خوف تھوڑا سا خوف تمہارے اوپر مسلط کر کے امتحان ہوگا کہ ذرا دیکھو کہ خوف میں تم اپنا دامن بچا کر چلتے ہو یا دین کا دامن پکڑ کے چلتے ہو امتحان ہوگا خوف مسلط ہوگا اور اس خوف کے اندر تمہارا امتحان لیا جائے گا اور وہ تھوڑا سا ہوگا بشائی من الخوف تو اب آپ کربلا میں دیکھیں خوف تھا نا کتنا خوف تھا بظاہر دیکھا جائے تو ہمارے نظریک بہت بڑا لیکن قربان جائیے دیمان تھی یزیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی اور اس ہاتھ کو ہاتھ میں لینے کے لیے سب سے پہلے خوف مسلط کیا گیا کہ حسین اگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے تو دیکھو بائیس ہزار کا لشکر موجود یہ خوف مسلط کیا گیا لیکن وہاں بھی امام کی نگاہوں کے اندر قرآن کی آیت تھی اسے ذہن میں رکھیں آپ قرآن ذرا سمجھ کے پڑھا کرو وہاں بھی امام کی نگاہوں میں قرآن کی آیتیں تھی اس لیے کہ قرآن نے کہا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ ظالم کے سامنے نہ جھکو ورنہ تمہیں آکھ چھوے گی اب امام نے دیکھا کہ یہ خوف مسلط کیا جا رہا ہے تاکہ میں ظالم کے سامنے جھک جاؤں لیکن قرآن کہتا ہے نہ جھکنا اے اللہ میں تیرے فرمان پر راضی ہوں جانتو دے سکتا ہوں یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا تو یہ پہلا انتہان تھا خوف تھا لیکن قربان جائیے میرے امام کی عظمت پر کہ اس خوف کی وجہ سے بھی میرے امام قرآن پر عمل کرتے ہوئے اس امتحان میں بھی اس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں کہ خوف کے امتحان کے اندر بھی ایسی جنگ شاید تاریخ میں آپ کو کہیں پڑھنے کو ملی ہو کہ بہتر کے مقابلے میں بائی سزار وہ بھی بھوکے پیاسے عورتیں بچے بیمار ایسوں کے مقابلے کے اندر بائی سزار کی فوج آئی ہو شاید ہی تاریخ میں آپ کو کوئی جنگ ایسی نظر آتی امام کیوں ثابت قدم تھے اس لئے کہ انہیں معلوم تھا میں یہاں پر امتحان میں ہوں اور یہ میرا امتحان ہو رہا ہے تو امام نہ جھکے یزید کی بیعت آپ نے قبول نہیں کی اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ دوسرا تمہارا انتحان ہوگا والجو تھوڑی سی بھوک کے ذریعے تمہیں بھوکا رکھا جائے اور بھوک کے ذریعے تمہارا انتحان ہوگا یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بھوکا انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے آج دنیا میں جو غلے کی قلت ہوتی ہے یہ مسنوئی بھوک ہے آرٹیفیشیل گودام بھرے رہتے ہیں اور مارکٹ میں شورٹیج بتایا جاتا ہے یہ مسنوئی بھوک پیدا کی جاتی ہے قرآن نے اسی لئے غلے کو روکنے کے لئے منع فرمایا ہے اس پر پھر کبھی انشاءاللہ گفت ہو تو بھوک کے ذریعے آزم آیا جائے گا اور ایسا نہیں کہ پرمنن کہ ریکیولرٹ بھوکے رہو نہیں تھوڑی سی بھوک کے ذریعے آزم آیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا آج سے کچھ سالوں پہلے کہ کسی مسلم شخص گرفتار کیا گیا اور اسے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا گیا اور کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد اس سے کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پیٹ بھر کر کے روٹی ملے تو تم اپنا ایمان جو ہے اس سے رشتہ منقطع کر لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو اس نے جب منع کیا تو اسے بھوکا رکھا گیا کئی دنوں تک بھوکا رکھا گیا تو آخر میں اس نے یہی کہا میں جان تو دے سکتا ہوں نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتا آپ دیکھتے ہوں کہ بھوکا کیا نہیں کرتا تو کچھ بھوک سے امتحان ہوگی اب اسے آپ کربلا میں دیکھ لیجئے امام پہلے سے تیار بھوک کا امتحان ہوا خدا کی خسم امام نے روٹی کے عوض کے اندر یزید کی بیعت قبول نہیں کی جان دینے کے لیے تو تیار ہو گئے یزید کی بیعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اب تھوڑا سا آپ کا کریکشن کرتا ہوا چلوں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ امتحان کا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا آپ کو ہم کو سب کو آزمایا جائے گا خوف سے بھی اور بھوک سے بھی آزمایا جائے گا آپ کو معلوم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اللہ نے کیوں زندہ رکھا ہے اس کی زندگی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب جب انتحان ہوگا حسین کی زندگی تمہارے سامنے آئیڈیل کے طور پر ہوگی اور جسے کامیاب ہونا ہوگا وہ امام کے نقش قدم رکھے دے گا وہ امام کے نقش قدم رکھے دے گا اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہوں تو غلط نہ ہوگا امام کی بھوک کو امام کی بھوک کی وجہ سے امام کی ایمان کو کون چھین سکنے کی طاقت رکھتا ہے جن کی شان ہی یہ ہو کہ بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے ہو جن کی شان ہی یہ ہے کہ خود بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلاتے ہو ان کے لئے کیا مصیبت ہوگی یہ اور ان کے لئے کیا ٹینشن کی بات ہو امام بھوکے رہے پھر قرآن نے کہا وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ اور کچھ مال کے نقصان سے اللہ تمہارا امتیان دے گا کچھ مال کے نقصان سے یہ بات یاد رکھیں اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں فتنے کی کیسے اور آج مال پر انسان اتنا فدا ہو جاتا ہے کہ چند ٹکے کے لئے انسان نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا ہے نہ جانے کتنے جھوٹ چند ٹکے کے فائدے کے لئے انسان نہ جانے کتنا آنکھیں نکل جاتا ہے اور نہ سود کی فکر ہوتی ہے کہ یہ سود بنتا ہے یا یہ کیا بنتا ہے بس پیسہ چاہیے کیسے بھی چاہیے نہ امانت کا خیال نہ دیانتداری کا خیال نہ کسی کے غصب کا خیال نہ کسی کے حق کا خیال بس مال آ جائے جیسے بھی آ جائے اور بڑی مادرت کے ساتھ میں ارز کروں کہ آج انسان یہ نہیں دیکھتا کہ مال اس نے کیسے کمایا آج انسان صرف اتنا دیکھتا ہے مالدار ہے نا السلام علیکم میں یہاں امام کے حوالے سے آپ کو بتاؤں وہ کونسی دولت تھی اور کتنی دولت تھی جس کی آفر امام حسین کو نہیں دی گئی تھی امام سے کہا گیا تھا آپ کھالی یزید کی بیعت قبول کر لیں جو چاہیں آپ کے قدموں میں رکھ دیا جائے امام یہی فرماتے ہیں ارے تو جو چاہے کی بات تو کیا کرتا ہے میں سب لٹا سکتا ہوں یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا ہوں مال کا لقصان بھی انہوں نے برداشت کیا ہوں اور یہاں ایک بات بتاؤں یہ جو ہمارے اندر ڈر ہے نا نیوز میں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کچھ پڑھ کے ڈر جاتے ہیں کچھ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کچھ دھمکیوں سے ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ آتا رہتا ہے نیوز وغیرہ کے اندر الیکٹرونک میڈیا پرینٹ میڈیا پر تو ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتے ہیں یہ خوف کیوں ہے ہمیں کیوں ہے خوف اور امام حسین کو کیوں خوف نہیں تھا کیوں نہیں تھا یوں تو قرآن مقدس میں کئی آیتیں ہیں میں سکھ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر سکھا مال ہی سے ریلیٹیڈ ہے یاد رکھیں کہ خوف بھی اللہ کی طرف سے دل میں پیدا ہوتا ہے اور سکون بھی اللہ کی طرف سے دل میں پیدا ہوتا ہے انسان کا دل اللہ کی چٹکی میں ہے جب چاہے جس طرح سے چاہے اسے پھیر دے اس لئے آپ دیکھتے ہوں گے انسان کبھی بہت خوش ہوتا ہے کبھی افسیت ہوتا ہے کبھی مو لٹکا ہوتا ہے کبھی فریش ہوتا ہے یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کبھی دشمنوں کو دیکھ کر نہیں ڈرتا اور کبھی معمولی جانور کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے یہ سب قدرت کی طرف سے ہے تو اللہ کی قبضِ قدرت میں ہے وہ چاہے اس کے دل سے ڈر نکال دے تو کن کے دلوں سے اللہ ڈر نکال دے اللہ کن کو بے خوف کرتا ہے کیا حقیاء رکھنے والوں کو تو میں آپ کو بتاؤں سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ چلنے والے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہیں سے کوئی آ تو نہیں رہا بھئی امریکہ کو آج تک ہندوستان پر بھروسہ نہیں ہے ہندوستان کی سیکیورٹی پر اس لیے اوبامہ جب ہندوستان آیا تھا تو پہلے اس کے کنتے آ گئے اس کی گارڈیاں آ گئی اس کے باڈی گارڈ آ گئے سب پہلے آ گئے ارے بھائی ہندوستان کی سیکیورٹی تمہیں سیکیورٹی پروائیڈ کرے گی ہمیں بھروسہ نہیں ہمارے لوگ رہے گئے یہ ہوا اور ہندوستان کو اس کے اخراجات برداشت کرنے پڑے ہوڑے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اسلحہ ہے تب آپ بے خوف ہوں گے تو اسلحہ والوں کا حال دیکھ لیجئے باڈی گارڈ ہوں گے تو آپ بے خوف ہوں گے ذرا ان کا ڈر دیکھ لیجئے تو وہ کیوں ڈر رہے ہیں اور کربلا میں ہتھیار نہ ہوتے ہوئے بھی امام بے خوف کیوں تو اسے سمجھو فوج نہ ہوتے ہوئے بھی امام بے خوف کیوں تھے بھوکے پیاسے ہوتے ہوئے بھی امام بے خوف کیوں تھے اپنی آقل سے سمجھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات قرآن سے سمجھو قرآن کہتا ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا نکال یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے میں جب اس پر سوچا کہ آخر سخی کے لیے اور لٹانے والے کے لیے بے خوفی کی بات کیوں تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ لٹانے والا جب لٹاتا ہے تو جس پر لٹاتا ہے اس کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اس کی دعائیں ہوتی ہیں اس لیے حضور نے فرمایا وہ دعوت سب سے بری ہے جو ولیمے کی ہو جن میں غریب کو دعوت نہ دی جائے آپ ولیمے میں سیٹھ کو بلالیں اور غریب کو نہیں بلاتے حضور نے اس دعوت کو اچھی دعوت نہیں فرمائی اس لیے کہ امیر آکے آپ نے پچیس لش رکھی ہے وہ کھائے گا کہے گا بہت بہت اچھا جو ہے وہ کیٹریز تھا بڑے اچھا کھانا تھا لیکن غریب کھائے گا تو کہے گا اللہ کھلانے والے کی روزی میں بر کر دے تو اس کے بچوں کو بر کر دے یہ اس کی دعائیں ملے گی اور یہ دعائیں ولاؤں کو ٹال دیتی ہیں یہ ٹال دیتی ہیں تو خوف اللہ دل سے نکالتا ہے یہ خوف اللہ دل سے نکالتا ہے مجھے امام کی زندگی پڑھ رہا تھا تو حیرت ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے چند غریب بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے انہوں نے امام کا آواز دی حضور آئیں ہمارے ساتھ بھی کھا لیں غریب ہیں آواز دیتے ہیں امام حسین مسکراتے ہوئے چلے جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے کون کھا رہا تھا وہ حسین جس کے لئے مصطفیٰ نے اپنا سجدہ طبیل کر دیا تھا کون کھا رہے ہیں جو نوجوانہ نے چندک کے سردار ہیں کس کے ساتھ کھا رہے ہیں غریب ان کے ساتھ غریب ان نے کہا حضور یہ کھانا تو آپ کے لائق نہ تھا نہ ہمارا دستر خان بس ہماری تمنہ تھی کہ حضور ہمارے ساتھ کھا لیں تو ہماری پہراج ہو جائے گی تو قربان جائیے میرے امام کے جواب پر انشاد فرماتے مجھے بھوک تو نہیں تھی مجھے بھوک تو نہیں تھی میں جس لئے بیٹھ گیا کہ تم خوش ہو جاؤ تمہارا دل رہ جائے اور جب اس کو میں قرآن کی روشنی میں دیکھا تو میری اقل دنگ رہ گئی قرآن میں حضور سے رب نے فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَعْشِينَ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے وہاں پر مراد وہ صحابہ تھے جو غریب تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مزید نبوی شریف میں ایک غریب صحابی تلاوت کر رہے تھے حضور جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے وہ صحابی حیرت نے پڑھ گیا آپ کے بیٹھ کے سرکار نے فرمایا تم وہ خوش نصیب ہو جن کے ساتھ بیٹھنے کا حق تو میرے پولا نے مجھے عطا فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح تو جب کوئی اللہ کے نام پر اپنی جائز کمائی کو لٹاتا ہے تو اللہ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے اور دوسری وجہ آیات تو بہت ہیں میں صرف دو آیت پر اکتفا کرتا ایک تو یہ اور دوسری چیز یہ ہے قلنہ بطو منہا جمعہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفُنَ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو اللہ کی ہدایت کی پیر بھی کرے گا اللہ اس کے دل سے خوف کو نکال دے گا ہم گنے گار ہیں اس لیے درتے ہیں ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں اس لیے درتے ہیں ہم سر تبا اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں اس لیے درتے ہیں اور حسین تعالم یہ تھا کہ میرے امام پوری زندگی اللہ کے قانون اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق درتے تھے اس لیے بائی سزار ہو کر کے بھی اگر وہ درتے تھے تو میرے امام سے درتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے تیسری بات بتائی گئی وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْبَاد کہ تھوڑے سے مال کے ذریعے تو روز امتحان ہوتا ہے آپ ذرا دکان پر بیٹھ کر دیکھو آپ کبھی کوئی کام کر کے دیکھو کبھی ملازمت کر کے دیکھو کبھی آپ کے پاس کوئی امانت رکھے تو دیکھو کبھی چندہ کر کے دیکھو کبھی کچھ کر کے دیکھو کبھی کچھ کر کے دوز ہی متحان ہوتا ہے اب وہیں پتہ چل جائے گا کہ انسان کی کیا پوزیشن وہیں پتہ چل جائے گا اور بڑی مادرت کے ساتھ کسی مسلمان سے ذرا ڈیلنگ کر کے دیکھو یا قرض دے کر کے دیکھو کہ سارا اسلام جو اس کی زندگی کا ہے وہ سب پتہ چل جائے گا کہ کتنا اسلام ہے تبلیغی جماعت نے بھی بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے کلمہ نماز روزہ حج و زکاة اسی کو سب کچھ سمجھا اور آج ان کی فکر مسلمانوں نے اس طرح سے قبول کر لی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اسے دیندار کہتے ہیں اور جو حلال کمائی کے لیے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے سمجھتے ہیں یہ دنیا دار ہے سوچ ایسی بنگی سوچ ایسی بنگی سیدنا فاروق عزم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص کی ایک شخص کا مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اسے کوئی جانتا ہے کہا ایک شخص نے کھڑے ہو کہا حضور میں جانتا ہے کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کہا حضور یہ بہت نیک انسان ہے بہت اچھا انسان ہے کہا کیا اس کا ثبوت تمہارے پاس کیسے تم نے کہہ دیا تو اس نے کہا کہ حضور میں اس کو بہت نماز پڑھتے دیکھتا ہوں اس نے یہ بہت اچھا انسان ہے تو اب فاروق عزم نے جو فرمایا اسے سنو ارشاد فرماتے کبھی اس کے ساتھ دھندا کیے ہو تم کہا نہیں کہا اس کے پڑوس میں کبھی رہے ہو کہا نہیں کہا کبھی اس کے ساتھ سفر کیے ہو کہا نہیں کہا یہ تین چیزوں سے انسان پہچانا جاتا ہے یہ تین چیز اب چالیس دن کے چلے میں جائے پیمنٹ لینے والا آیا تو کہہ دیا جائے کہ چلے میں چلے گے جماعت میں چلے گے یہ کونسا اسلام ہے یہ کہاں سے آپ نے سیکھا کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ نے ڈیلنگ کی اس کا پیسہ آپ نے دبا لیا یہ تو غیر مسلم ہے ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ یہ سوچ رہے ہو مصطفیٰ جانے رحمت کو شہید کرنے کے لیے دروازے پر جو لوگ کھڑے تھے مکہ مکرمہ میں ان سب کی امانت میرے آقا کے پاس تھی آقا چاہتے سب کے پیسے لے کر چلے جاتے لیکن مولا علی کو اپنے بستر پر لٹا کر فرماتے ہیں علی یہ فلان کی امانت یہ فلان کی امانت یہ فلان کی امانت میں جا رہا ہوں ان سب کو ان کی امانت لے کر تم بھی مدینے چلے اسی لیے بدر میں جب وہ آئے تو مصطفیٰ کا کردار ان کے سامنے تھا کہ جس کا کردار اتنا عظیم ہو کہ جان کے دشمنوں کی امانت میں بھی جو خیامت نہ کرتا ہو اس سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی یہ تھی سوچ یہ فکر تھی ہم نے کہاں سے سیکھا ہے کتنے اچھے ہیں ہم ہمارے پڑوسی سے کوئی پوچھ لے کہ ہمارا کچھرا اس کے دروازے پر رکھتے ہیں یا ہمارے گھر کے شور شرابے سے اس کی نیند حرام ہوتی ہے بتا دے گا اور ذرا سفر کر کے دیکھ لیجئے تب پتا چلے گا یقینا نماز افضل العبادات ہے کہ ساری عبادتوں کے اندر نماز سب سے افضل عبادت ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز پڑھ کر کے کسی کا مال دبا لینا نماز پڑھ کر کے کسی کو ستانا نماز پڑھ کر کے کسی کو عذیت دینا یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں تو جب کبھی آپ کے سامنے ایسا مرحلہ آ جائے کہ آپ کے سچ بولنے پر آپ کے مال کا کچھ نقصان ہوتا ہو آپ سمجھ دینا کہ آپ امتحان میں سچ بول دیجئے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سچ کا فائدہ اللہ کیا عطا کرتا ہے بول دیجئے سچ مجھ چھپائیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مال کے لیے یزید کی بیعت کبول نہیں فرمائے نہ چکے آپ ظالم کے سامنے نہیں چکے تو مال کا کچھ نقصان ہوتا اور پھر چوتھی بات قرآن نے کہی وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنْفُسِ اور کچھ جان کا نقصان تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں ہوا وَالْثَمْرَا اس سے مراد مفسرین نے اولاد لی ہے تو اولاد کا بھی کچھ نقصان ہوگا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ کربلا میں یہ امتحان جو ہو رہا ہے تو ہم زمین پر آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارا اللہ انتحان لے گا اب ہم یہ دیکھیں کہ انتحان میں ہم کیا کریں تو جس کی وجہ سے ریزلٹ جو قرآن نے بتایا ہے وہ ریزلٹ ہمیں نصیب ہو جائے تو امام نے پڑھ لیا تھا کہ جب ان ساری چیزوں کی قربانی ہم دے دیں گے تو ریزلٹ قرآن نے بتا دیا خوش خبری ہے سبر کرنے والوں کے لیے مال گیا تو سبر اولاد گئی تو سبر بطن گیا تو سبر جان گئی تو سبر بھوک میں سبر سخوف میں سبر ہر چیز میں میرے امام نے سبر کا نامن تھا میں رکھا تو میرا پروردگاہ جلد جلالہو انہیں خوش خبری عطا فرماتا ہے اور ایسی خوش خبری اللہ نے عطا فرمائی اور ایسا ذکر بلند کیا کہ آپ آج یزید کا ذکر کرنے والا تو کوئی نظر نہیں آتا لیکن امام کا ذکر کرنے والا ہر گلی میں نظر آتا سبر کا سلام ملا اگر ہم کربلا کی شہادت کے واقعات سن کر تھوڑے سے غمگین ہو جائیں اور سوچیں کہ ہم نے امام کی محبت کا حق ادا کر دیا یہ ایک صرف رسمی طور پر کچھ محبت کا حلقہ سا ثبوت ہو سکتا ہے لیکن سچا خراج عقیدت کیا ہے امام کے نقش قدم پر چلد امام حسین کے طرز حیات کو اپناو اور کسی بھی شخص کو یا پرسنلیٹی کو سمجھنا ہے تو اپنی عقل سے نہیں اسے قرآن سے سمجھو اور جب قرآن سے سمجھو گے تو کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ انہوں نے ہمیں درس دیا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے کبھی تم پر تھوڑا سا خوف مسلط کیا جائے تو ایمان سے متزلزل مت ہو جانا سبر کرنا اور سبر کا صلح اللہ تم کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا کبھی تمہارا امتحان بھوک سے بھی ہو جائے تو برداشت کر لینا گبرانا نہیں انشاءاللہ اس کا صلح اللہ تم کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا اسی طریقے سے اولاد کی قربانی اسی طریقے سے مال کی قربانی اسی طریقے سے جان کا مسئلہ اگر تمہیں کبھی آزمائش میں تم گرفتار ہو جاؤ تو سبر کرنا من تھامنا شور و قلمت کرنا یہاں بس دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں پہلی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود عدی اللہ تعالی آزمائش کے زمانے میں کیا کہنا چاہیے اور کیسے کون عبداللہ ابن مسعود جن کے شاگرد چار ہزار تابعی ہیں اور پورے کفا کو علم سے بھر دیا تھا پورے کفا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صدی اللہ تعالی بلکہ اور ایک فضیلت بیان کر دوں تو ان کی عظمت اور سمجھ میں آ جائے گی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی جن سے قرآن سننا حضور پسند تھا حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے قرآن سنتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو تو پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے آرے سے چیر دے لیکن میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ مصیبت میں اپنے رب کی شکایت کروں اللہ تعالی کوئی آرے سے مجھے چیر دے یہ تو مجھے پسند ہے لیکن مصیبت میں میں اپنے رب کی شکایت کروں یہ مجھے پسند کروں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور پاک ایک شخص نے ایک چڑیا خریدی جو بڑی اچھی آواز نکالتی تھی اور اس کی بولی اس شخص کو بڑی پسند تھی تو اس کی بولی کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ چڑیا خریدی اور چڑیا کو خریدنے کے بعد اپنے گھر میں اس نے پینجرے میں قائد کر دیا دیکھئے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں اچھی طرح سے سنو میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب کہیں گفتگو کے لیے جاؤں بیان کے لیے تو کچھ چیزیں ایسی عوام کو دوں جس کو عمل کرنے کے بعد عوام کی زندگی کو سمجھ جائے تو آپ یہاں صرف سننے کی غرض سے نہ بیٹھئے گا اور کل جا کر یہ مت کہیے گا اچھی تقریفی کو سمجھ میں آئے عمل کیلئی یا تکھیں اس پر عمل کریں تو اس کے پائے پائے دیکھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور پاک کے اس شخص نے چڑیا خریدی بڑی اچھی آواز تھی اس کی پنجرے میں قائد کر دیا اب وہ چہچہ آتی تھی خوب چہچہ آتی تھی اور جس نے خرید دی تھی اسے خوشی ہوتی تھی اس کی آواز اسے اچھی لگتی ایک دن ایک دوسری چڑیا آئی اور آ کر کے وہ پنجرے پر بیٹھ گئے اور کچھ اس نے کہا ہوگا اپنی زمان میں تو پنجرے کے اندر والی چڑیا سن کر کے چھپ ہو گئی اس کے بعد سے بولنا ہی بند کر دیا ایک دن گزرا دو دن گزرے جب وہ چڑیا نے چہچہانہ بند کر دیا تو اس شخص کو حیرت نہیں جس نے خریدا تھا اس چڑیا کیا یہ بولتی کیوں نہیں یہ چھپ کیوں ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جانور کی بولی بھی سمجھتے تھے تو اس نے اپنا پنجرہ اٹھایا چلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاس حضرت میں اس کا کیس لے کر آپ کے پاس آیا ہوں ذرا ہمارے مقدمے کا فیصلہ فرمائے کہا کیا با کہا حضرت دو دن سے اس نے چہچانہ بند کر دیا ہے اور میں نے بہت بڑی قیمت دے کر اس کو خریدا تھا اب یہ نہیں بولتی ہے چھپ ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے اے چڑیا تو بولتی کیوں نہیں بڑی قیمت دے کر کہ اس نے تجھے خریدا اور تو بول نہیں دی تو اب چڑیا نے جو کہا اسے سنو چڑیا نے کہا کہ یا سلیمان علیہ السلام میں تو پنجرے میں اپنی شکایت کرتی تھی روتی تھی قید خانے کے اندر آہو فغا کرتی تھی لیکن میرے رونے کو میرا یہ مالک جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری آواز اچھی ہے لیکن میں تو آہو فغا کر رہی تھی چلا رہی تھی کہ میں قید خانے میں ہوں اور میرے جتنے بھی میری چڑیا اور میرے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ سب تو اڑ رہے ہیں آزاد فضاء کے اندر میری شکایت اور میرے رونے دھونے کو اس کو اچھا لگتا تھا لیکن اتفاق سے ایک چڑیا آ کر میرے پنجرے پر بیٹھی اور اس نے کہا تجھے جو قید کی سزا ملی ہے نا تیرے چلانے کی وجہ سے تو چھپ ہو جا تجھے آزادی مل جائے گی تب سے میں چھپ ہو گئی ہوں اور اب میں کبھی شکایت نہیں کروں گی اللہ ہو اکبر اس شخص نے جب یہ سنا تو کہا جب یہ بولے گی نہیں تو اس کو رکھ کے کیا فائدہ پنجرہ کھولا وہ اڑ کر کے نکل گئی اب سامنے تہنی پر جا کر کے درک کے بیٹھ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتی ہے حضرت میری سہری نے بڑی اچھی نصیت کی تھی اللہ صبر کا بدلہ آزادی اتا فرما دیتا ایک اور بات میرے ذہن میں آئی طورز کر دوں قرآن کی روشنی میں چونکہ میں نے پوشٹر میں دیکھا تھا کچھ اقیم و صلاح کانفرنس بھی ابھی مجھے لکھا وہ نظر آ رہا ہے نماز آئے گا تو یہاں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک آرڈینری انسان مسئیبت آتی ہے چلاتا اور جہاں مسئیبت جیسے ابھی آج کل آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا اللہ ماشاءاللہ جس سے اس وقت آپ پوچھیں کہ بھئی کیسا چلا رہے یار پوچھئے نہیں بونی کے وہاں نوٹ پانی تو بند ہو گئی کاروبار ختم شکایت ہر کوئی کرتا ہوا نظر آئے اور جیسے ہی سارا معاملہ درست ہو جائے اور بلڈروں کی بلڈنگیں فلیٹ بکنے شروع ہو جائیں زمینیں بکنی شروع ہو جائیں اور خوب پیسہ آنے لگے پھر آپ ان سے پوچھئے اور ان سے کہیے کہ بھئی اللہ کے نام پہ اس کام کے لیے اتنا دیجئے ارے مولانا ابھی تو شروع ہوا ہے پہلے کا کچھ ٹینشن کم کر دیں یعنی پھر وہ ہاتھ روک لیں اور یہ سیچویشن جو ہے یہ قرآن بتا رہا ہے یہ انسان کی فطرت جو ہے یہ قرآن قرآن کہتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا اِذَا مَسَهُشْ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرِ منُوعًا بے شک انسان کمزور پیدا کیا گیا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو اپنا ہاتھ روک لیتا ہے منہ کرتا ہے دو سیچویشن ہو گئی نا دو سیچویشن ہوئی انسان کی ایک تو پریشانی کی سیچویشن ایک راہت کی سیچویشن پریشانی کی سیچویشن میں شکایت کرتا ہے راہت کی سیچویشن کے اندر وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کی شان یہ ہے کیا پریشانی اور کیا راہت ان کی زندگی ہمیشہ یخصانی آپ کو نظر آئے گی یہ کون لوگ ہیں اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَ عَلَىٰ اسْفَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ جو پرمنٹ نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ مصیبت میں بھی اللہ کے نام پہ لٹاتے ہوں گے اور راہت کے اندر بھی اللہ کے نام پہ لٹاتے نظر آئے گے امام کو آپ دیکھیں مدینے میں راہت کی زندگی تھی تب بھی لٹا رہے تھے اور کربلا میں تکلیف کا معاملہ ہے تب بھی لٹاتے نظر آتے ہیں اس لیے کہ امام ٹیمپراری نمازی نہیں تھے کہ جمعہ جمعہ پڑھتے ہوں یا این دین پڑھتے ہوں بلکہ ان کی زندگی تو اس طرح سے تھی کہ پیدائی سے لے کر کے موت تک سجدے سے محبت تھی اور جان کے دی تو سجدے ہی میں انہوں نے جان کر باتا اس لیے میں یہ گزارش کروں گا آپ خارجی چیزوں سے یہ ہو جائے تو میرا یہ ہو جائے یہ ہو جائے تو یہ ایسا نہیں آپ قرآن سے خود کو چینج کریں قرآن کے ذریعے اپنا کریکشن کرو قرآن نے جو فارمولے دیئے ہیں اسے اپنی زندگی میں اپناو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فارمولے دیئے گئے ہیں اسے اپناو اگر اسے اپناو گے تو دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی مجھے امید ہے کہ نہ انشاءاللہ آپ نماز چھوڑیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو امتحان کے اندر اللہ نہ کرے کبھی گرفتار کر لیے جائیں ہم لوگوں سے تو کسی ایک چیز کا کبھی کبھی امتحان ہو جاتا ہے لیکن میرے امام سے تو چاروں پیپر ان کے ہوئے تھے ساب امتحان ہوئے اور سب میں میرے امام حسین نے ایسے نمبرات لیے کہ امام حسین کے بعد کوئی ایسا کامیاب ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا تو ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے اگر آپ ذکر حسین کی محفیل میں آ کر فجر کی نماز آپ نہ پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا کہ آپ اشاہ پڑھکا سو جاتے اور فجر کی نماز پڑھیں اگر امام حسین کی محفیل میں آنے کے بعد اور قرآنی آیات اور احادیث کے ذریعے اور ذکرے اور سیرت امام حسین کو سننے کے بعد اگر آپ کا خون جو ہے وہ جوش نہیں مارتا اور آپ کی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی تو بیٹھنے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن بس اسی طرح سے اسے بھی سمجھیں بلکل اسی طرح سے جیسے نماز تو مسجد میں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن باہر نکل کر کے پھر بے حیائی کرتے ہیں نماز کا اثر نہیں ہوتا میں نے بہت سارے ایسے نادان دیکھے ہیں مسجد کی ٹوپی لی نماز پڑھے نماز پڑھ کے ٹوپی اتاری باہر نکلے کوئی لڑکی نکلی اسے گھوڑ کے دے گا اتنی دیر بھی نہیں رکھ پائے تو نماز تو بے حیائی سے رکھنے کے لیے آپ تو رکھے نہیں تو یہ نماز پڑھ کر کے آپ نکلے بے حیائی سے تو رکھے نہیں تو ٹھیک ہے آپ کا فرض آپ نے ادا کر دیا اس کی سمکدوشی آپ اس سے سمکدوش تو ہو گئے لیکن اس کی برکتوں سے آپ محروم رہے بالکل اسی طریقے سے ذکر حسین کی محفل میں آپ آگئے آنے کا سواب تو آپ کو مل جائے گا لیکن اگر برکتیں چاہیے تو آج سے اپنی مرضی کی نہیں امام کی مرضی کی سندگی گزارو قدم قدم پر امام حسین کی مدد آپ کے ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے اپنی سوچ بدلو اپنے افکار و نظریات کو بدلو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سب جائے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ آپ تمامی حضرات سے گزارشیں ہر سنیچر کو بات نمات عشاء مرکز اسماعیل ابی مزید میں سنی دعوت اسلامی کے افتواری سنی اشتماع میں تشریف لائیں اس سنیچر کا موضوع ظلم کا انجام ہر ظلم کرنے والا جب ظلم کرتا ہے تب خود کو طاقت پر سمجھتا ہے اور انجام سے بے خبر ہوتا ہے تو قرآن نے ظالموں کا انجام کیا بتایا ہے اسے سمجھیں انشاءاللہ کبھی کسی چھوٹے پر کمزور پر ظلم کرنے کا خیال بھی آپ کو نہیں آئے گا مجھے امید دیکھیں دوست احباب مقالقین کے ساتھ آپ ہفتہ والی اجتماع میں ضرور بھی ضرور تشریف لائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات بس دو تیر میٹ کا وقت اور عطا کر دیں اس کے بعد جو صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کی دعا پر اس جلسے کا ارتتام ہوگا آپ حضرات بغیر دعا کے گھر نہ جائیں اس لئے کہ اگر آپ حضرات بغیر دعا کے گھر کی طرف جائیں گے تو اس مزدور کی طرح ہوں گے جس نے مزدوری تو کی مگر اسے مزدوری نہیں نہیں سکی تو آپ حضرات دعا میں شامل ہونے کے بعد پھر اپنے گھروں کی جانب جب جائیں گے تو گھر کی درو دیواریں آپ حضرات کو مبارک بات پیش کریں گے اس لئے آپ کے رات بیٹھیں محترم آفاق کنساری صاحب سے میری گزارش تشریف لائیں حضورت آئیے کبیر حضرت کے علامہ شاکر علی صاحب نوری کی گل پوشی فرمائے محترم آفاق کنساری صاحب سے میری گزارش تشریف لائیں تیزی سے یہ کام کر لیں چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا ہے بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے آشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدائی کربلا ذکر شہدائی کربلا ماشاءاللہ فاروخ خان صاحب تشریف لائیں حضرت قاری ریاض الدین صاحب اللہ کی گل پوشی فرمائیں فاروخ خان صاحب ماشاءاللہ سبحاناللہ نوجوان سننی انتظامیہ کمیٹی کا یہ خوبصورت سا پروگرام الحمدللہ رب العالمی جو ہمارے آپ کے پیش نظر سبحاناللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدائی کربلا اشاءاللہ امتیاز خان صاحب تشریف لائیں حضرت اللہ مفتی عبدالسطار صاحب اللہ نسباہی کی گل پوشی فرمانے کی غرض سے آجائیں سبحاناللہ آجائیں آجائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدائی کربلا فیروز خان صاحب تشریف لائیں انس رضا پرکاتی صاحب کی گل پوشی فرمانے کیلئے فیروز خان صاحب تشریف لائیں بڑی تیزی سے بھائی یہ کام کر لیں آپ مکمل ایک تیاری بنا لیں آجائیں بھائی نوجوان سننی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے ماشاءاللہ یہ خوبصورت ماحول ہے اور گل پوشی کا ماحول ہے سبحان اللہ کیا کہنے بھائی بہت کم جلسوں میں یہ ماحول ملتا ہے ان لوگوں نے جو ہے بہت خوبصورت انداز میں کیا پروردگارِ عالمین کی کابیشوں کو کربلا والوں کے سطحے میں قبول و منظور فرمالے آمیر یا رب العالمین آجائیں بھائی جلدی آنس رضا پرکاتی صاحب کی گل پوشی کر دے جی حسین صاحب سے میری گزارشیں تشریف لائیں قاری اظہار صاحب صاحب کی گل پوشی فرمانے کے لئے جلدی آجائیں بھائی ماشاءاللہ امتیاز خان بابو تشریف لے آئیں حضرت مولانا قمردین اشرفی صاحب کی گل پوشی فرمانے کے لئے آجائیں بھائی قاری اظہار صاحب کی گل پوشی دے امتیاز خان بابو جو ہے حضرت مولانا قمردین اشرفی صاحب کی گل پوشی فرمانے کے لئے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیروز خان صاحب تشریف لے آئیں میری گلپوشی کے لئے میں چاہتا ہوں میری گلپوشی اگلی سال ہو جائے تاکہ وقت بھی کچھ بچ جائے تو میری گلپوشی اگلی سال کے لئے آفد رات رکھیں اسی بہانے دوبارہ دعوت مل جائے گی اس پروگرام کی خلیل نوری صاحب تشریف لے آئیں خلیل نوری صاحب تشریف لے آئیں عرشد رضا صاحب کی گلپوشی فرمانے کے لئے شفیق خان صاحب تشریف لائیں حضرت مولانا شفیق صاحب کی گلپوشی فرمانے کے لئے رائنائس صاحب تشریف لائیں کر لو بھائی جلدی یہ سبحان بھائی عرشد رضا صاحب کی گلپوشی ہو جائے گی اب تو ہو گئے میرے خیال سے کوئی باقی نہیں گئے گیا حارون خان صاحب کی گلپوشی روشن خان صاحب کریں گے آجیں 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 آسیف خان صاحب کرنے جارے ماشاءاللہ حارم خان صاحب کی گلپوشی بھائی عاصف خان صاحب کرنے جارے ہیں اور روشن بھائی کی گلپوشی اجاز بھائی کریں گے یہ جلدی سے تعلیمیڈ ملا لیجی بھائی اگر یہ لوگ غائب ہیں تو جلدی سے اکٹھنا ہو جائیں ارشا صاحب آجائے ہیں مصطفیٰ جہاں نے رہے ہمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں گدایت پہ لاکھوں سلام درد دل نام لینے سے گوتا کہ کم میں اس لیے نام آکا کلے تھے گم میں جھوم کر لکے رغا گئے رزا کا کلم شہر آرے اے رمیتہ جتارے گرم شہر آرے اے رمیتہ جتارے گرم نو بہار شباعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہے جن کی ماں پاتمہ اور نانا رسول مرے گا با مرے گا با وہ ہے آل رسول کتنی پاکی زگے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے بول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے بول کربلا تیری کسی مت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جہانے رہے ہیں مدینے کے بول ان کے آتوں میں گو کی شفاعت کی ڈور کاش میں گے شرے میں جب ان کی آمد گو کاش میں گے شرے میں جب ان کی آمد گو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جہانے رہے ہیں مدینے کے بول سلام شموئے ہیں مدینے کے بول سلام شموئے ہیں مدینے کے بول نائلیاں اور کہے پر ملا مجھ سے ختمتے کے قدسی کہے غارضا مجھ سے ختمتے کے قدسی کہے غارضا مصطفیٰ جہانے رہے ہیں مدی پی لاکھوں مصطفیٰ جہانے رہے ہیں مدی پی لاکھوں سلام شموئے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا غبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعلا صحابکہ یا نور اللہ صل اللہ علیکہ وآلہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخر وطی حسنتا وقینا عذاب النار اللہم ربنا اغفر لی ولی والدی ولی استادینا ولی مشائکنا ولی المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب اللہم انا نجعلوکا فی نخورهم ونعوذ بکا من شرورهم اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتکا من القوم الكافرین اللہم اعنا على ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اللہم شفیان تشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے غلامان حسین کی طرف سے میرے مولا جو کچھ بھی نیکیاں ہو رہی ہیں اس کا ثواب عطا فرما الہ العالمین آج جو کچھ ہمارے چہرے پہ داڑی ہو یا مسجد کے مینار سے ادان کی آواز ہو یہ سب کچھ صدقہ ہے امام کی قربانی کا اے اللہ ان کو سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک عباستہ ہم سب کو استقامت فی دین نصیب فرما دین پر زندہ رہ دین پر موت نصیب فرما ایمان پر زندگی دے ایمان پر موت نصیب فرما ان اللہ وملائکت اہو یسولون علی النبی یا ایہا الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ مصفلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکلم والی وعالی وصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک ورب العزت عمی یسویخون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برائے کرم کوئی مسافرے کی زحمت نہ فرمائے آپس میں آپ لوگ ملنے مجھے جانے جانے السلام علیکم ورحمت اللہ حضرات جاتے ہوئے بکتبہ تیوہ سے خواتین کا عشق رسول جو حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھیوی کتاب ہے وہ بھی لیتے ہوئے جائیں اور اسی کے ساتھ عذابِ قبر سے نجات کا ذریعہ اور اسی کے ساتھ مسلم کے چھے حقوق یہ کتابیں آپ ضرور لیتے جائیں انہیں کے ساتھ میں ایک آپ کو میموری کارٹ بھی ہے جس میں حضور مفقر اسلام حضرت علمہ قمروزم آزم خان صاحب قبلہ کا بیان اور حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے بیانات اور اسی کے ساتھ میں ضرور لیباقی مدینہ الحاج کاری رزوان صاحب کی ناتیں اور سنی دعوت اسلامی کے تمام مبلغین کی ناتیں قرآن کے جلاوت اور دو ہزار سولہ کا مکمل وادی نور کا اشتماع بھی آپ کو اس میں ملے گا اسی کے ساتھ جاتے جاتے آپ مٹی کے برطن بھی وہاں پہ ہیں آپ حضرات وہ بھی لیتے جائیں تاکہ آپ مٹی کے برطنوں میں اپنے گھر کے اندر کھانا پینا کریں گے تو سنت پر عمل ہوگا اور جس گھر میں مٹی کے برطن ہوتے ہیں وہاں برکتیں ہوا کرتی ہیں آپ حضرات حضرت کو جانے کیا جانے کیلئے راستہ دیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں اپنے علماء کو اپنے بزرگوں کو وہ جیسے فرمائیں ویسے کریں انشاءاللہ آپ کو ان کی دعائیں ملیں گے صرف مسافے میں دعائیں نہیں ہیں وہ جیسے دعائیں دیتے ہیں دلوں سے وہ دعائیں آپ کو ضرور ملیں گے آپ زہمت نہ دیں